ان کو شیطان کے برابر کہہ دیا تو دوسری چیز فضل خرچی ہو گئی اور پھر تیسری چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کی سنت کا جنازہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکل رہا ہے کہ امت میں ہزاروں لاکھوں ایسے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں دو وقت کے لیے چولا نہیں جل رہا ہے اور یہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں پندرہ پندرہ لاکھ روپیے اڑا رہے ہیں اور ہال کے اوپر اور کھانے کے اوپر اور فرنیچر کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہے مقصد ہے صرف دکھاوا لوگوں نے دیکھنا اور تعریف کرنا کہ فلا شادی میں اتنا خرچ ہوا ایک جگہ مجھے بھی جانے کا موقع ملا تو وہاں پہ ایک سمشاہی انداز میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہاں پہ کھانے پہ کتنا خرچ ہوا تو بولے یہاں پہ کانٹریکٹ دیا ہوا ہے تین سو لوگوں کا اور ایک آدمی کا کھانا وہ پانچ سو روپیے کا ہے مطلب ایک جو ڈش ہے ایک پلیٹ وہ پانچ سو روپیے کی ہے پانچ سو روپیے پر ہیٹ کے حساب تھے تین سو روپیے تو دولے والے کے مہمان ہیں پھر لڑکی والوں کے مہمان ایسا کم سے کم ہزار لوگوں کے کھانے کا انہوں نے انتظام کیا تھا اور پھر وہیں پر یہ دیکھنے کو ملا کہ گیٹ کے باہر بیچارے غریب بھوکے ننگے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی طرف کوئی دیکھنے کو بھی تیار نہیں اور کھانا لوگ ایسا لے رہے ہیں بھائی لوگ کی طرح سے جیسے کہ اگر ابھی مل گیا تو مل گیا بعد میں ملتا گیا نہیں کیا معلوم ہوئے اور کھارے بھی نہیں اُس کو چھوڑ دے رہے ہوئے ہیں تو میری طبیعت نے گوارہ نہیں کیا ایسی جگہ پر کھانا کھانا جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکل رہا اور جہاں اتنی فضول خرچی ہو رہی ہو کہ پانچ پانچ سو روپیے میں ایک ایک دیش بک کی گئی ہے اور لوگ جو ہے بیلوں کی طرح سے کھڑے رہ کے وہاں پہ کھا رہے ہیں اور وہ بھی اتنا لے کے کھایا نہیں جا رہا اُس کو چھوڑ دے رہے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اکریم الخبز روٹی کی عزت کرو اور کھانے کی سنت میں یہ بھی ہے کہ کھانے کے برطن کو ساف کر کے کھاؤ اور ایتی لیے کہا کہ انگلیاں چوس کر کے کھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کھانے کے بعد کھانے کے بعد ہاتھ کی انگلیوں کو چوسنا اور اس میں شفا ہے برطن کو ساف کر کے کھانے کا حکم دیا دستر خان پے کا اٹھا کر کھانے کا حکم دیا اور یہ فضیلت بیان کی کہ جو آدمی دستر خان پے کا اٹھا کر کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو فرما بردار اولاد عطا فرما دے تو میں نے نہیں کھایا وہ دوسرے گاؤں کا واقعہ ہے اب وہاں اپنا کوئی رشتے دار جان پہچان والا بھی نہیں تھا اور گھر بھی نہیں تھا تو پھر میں ایک بھوٹل میں گیا ہوں اور وہاں جا کر میں نے کھانا کھائے میں بولا یہاں پہ چالیس پچاس روپیہ کا اپنا خرچہ کر کے کھائوا پورتا اس سے بہتر ہے کہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازہ نکالے جا رہے ہیں اور خزول خرچی کی جا رہی ہے وہاں کے کھانے میں کیا اپنے لیے برکت حاصل ہوں گی الٹھا بے برکتی ہوں گی اور کھانے کے آدمی کے جسم پہ اثرات پڑتے ہیں جس کا ہم کھا رہے ہیں یا جس کی کمائی ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں ہماری دعاوں پہ اثرات پڑتے ہیں ہماری عبادتوں پہ اثرات پڑتے ہیں ہمارے دل پہ اثرات پڑتے ہیں حرام کمانے والے کے یہاں کا اگر کھائیں گے تو دل کے اوپر ایک لوف تالہ لگ جاتا ہے پھر عبادتوں میں لذت نہیں آتی نماز میں لذت نہیں محسوس ہوتی اچھا نہیں لگتا بے چین ہی ہوتی پھر آدمی کو امام صاحب نے تھوڑا سا لمبا سورہ کھیچے تو اس کو بے چین ہی ہوتی اور وہ دل میں سوچتا کیا یار پندرہ پندرہ منٹ کا عیشہ کی نماز پڑھاتے رہتے گیا پہلی باری دیکھ رہا ہمیں سجدہ اتہ لمبا رکو اتہ لمبا ایسا محسوس ہوتا کیوں کیونکہ دل پہ ایک تالہ لگے واہ رہتا اور دل پہ جب تالہ نہیں رہے گا تو پھر وہ قیفیت ہوں گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں تھی صحابہ کی تھی کہ صحابہ اکرام وہ تیہ کرتے تھے کہ آج کی رات رکو کی رات ہے تو پوری رات رکو میں آج کی رات سجدے کی رات ہے تو پوری رات سجدے میں آج کی رات تلاوت کی رات ہے تو پوری رات تلاوت ہوں یا ان کی نمازیں کیوں اتنی لذت محسوس ہوتی تھی کیونکہ ان کا کھانا اتنے حلال کا ہوتا تھا حلال اور حرام کے اثرات پڑتے یاد رکھے اسی لئے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں وہ واقعہ لکھا ہے یا فضائل رمضان میں حجاج ابن یوسف کا کہ اس نے ایک جگہ کا اس کو گورنر بنا کر بھیجا گیا تو وہاں کے بڑے بڑے اللہ والو کی دعوت کی اور ان سب کو کھلایا اور کھانا ہونے کے بعد میں یہ اعلان کیا اور کہا گیا ہے اللہ والو میں اب چالیس دن کے لئے تمہاری بددعا سے محفوظ ہو گیا بولے کیسے محفوظ ہو گیا بولے اس لئے محفوظ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آدمی جب کوئی لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو چالیس دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور ابھی میں نے جو تم کو کھلایا یہ سب سودھ کا پیسہ تھا یہ بیاد کی کمائی تھی حرام کی کمائی تھی جو تمہارے پیٹ میں جا چکی ہے اب چالیس دن تک میں تمہاری بددعا سے محفوظ ہو گیا حجاج ابن یوسف اتنا ظالم جابر حاکم تھا گورنر تھا مگر اس کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ اپنی جگہ پر بلکل صحیح ہے پہلے ہی اس نے بددعا سے بچنے کا انتظام کر لیا اور دوسرا واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب حانوی رحمت اللہ علیہ کہ دیوبن کے اندر ایک آدمی گھانس کٹ کے بیجتا تھا اس کا نام عبداللہ تھا تو وہ جو عبداللہ گھانس والا تھا وہ مہینے میں ایک مرتبہ دیوبن کے بڑے بڑے علامہ اور اللہ والوں کی دعوت کیا کرتا تھا اور دعوت کیا کیا کرتا تھا تھوڑا بہت پک جاتا تھا جس کو سب لوگ جب بیٹھ کے کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ہر ایک کے حصے میں مشکل سے دو دو چار چار لکھ میں آتے بس اور دعوت کیا ہوتی تھی گھوڑ کا کچھ بنا کے سب اللہ والوں کو کھلا دیتا تھا تو حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھتا اپنی کتاب میں کہ وہ جو مہینے میں ایک مرتبہ دعوت کیا کرتا تھا تو مہینے میں ایک مرتبہ اس کی حلال روزی کی جو دعوت کھائی جاتی تھی ایک مہینے تک اس کے انوارات قلبوں میں محسوس ہوتے تھے ایک مہینے تک حلال کی کمائی کا یہ اثر ہوتا ہے تو جہاں پر پانچ سو روپیے میں ایک ڈش کھلائی جا رہی ہے وہ بچارہ خون پتینے کی کمائی والا یا رکشہ چلا کے کمانے والا یا وزن اٹھا کے کمانے والا یا گاؤنڈی مستری کا کام کر کے کمانے والا تو ہو نہیں سکتا جو آئی تھی کمائی جو ہے آئی تھی لٹائیں گا تو رضا کے اثرات پڑتے ہیں تو میرے محترم مضروقو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ سبارک و تعالی کو سب سے زیادہ جو عمل پسندیدہ ہے وہ اخلاق والا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا موسیقی